ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملکی برامدات میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری وزیر آزم شہباز شریف کی زیرے صدارت مالی سال دوہزار تیس سا دوہزار چوبیس کے بجٹ کی تیاری سے مطالق اجلاس وزیر آزم شہباز شریف کو مالی سال دوہزار تیس سا دوہزار چوبیس کی بجٹ تیاریوں پر موشی ٹیم کی بریفنگ پنجاب انتخابات کیس نظر سانی کو اپیل میں تبدیم مت کریں چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس کاروائی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل مسترد کرنے کی استعداد ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کا کیس عمران خان نیب ٹیم کے سامنے پیش تفتیش مکمل عمران خان کی دہشتگردی کے آٹھ مقدمات میں عبوری زمانت منظور عدالت نے نیب کو بوشا بی بی کو گرفتار کرنے سے روح دیا جرنل ہیڈکوارٹرز راول پنڈی میں شہدہ اور غازیوں کے احزاز میں تقریب تقسیم احزازات آرمی چیف جرنل آسف مونیق کا کہنا تھا کہ فوجی تنصیبات یادگاروں اور شہدہ کی حرمتوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہوتی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle جُستان برای خبریں ترانی سلامت نے کنی پیشنی� slapی کنی میرے فرش دیگیو واری. بائی کمیک ملکتی بیوکی کمک حقاق برای شنید کنی بائی کنی بائی کنی بائی کنی بائی کنی بائی کنی خی کر سیمی بائی که بیوکی کنی ٹیمی لیمانی برای بیوکیقی پیسی ایرای ایراگی پیسی پیرسی canada.ca or at amazon. وزیر آزم شہباز شریف کو مالی سال 2023 سے 2024 کے بجٹ کی تیاریوں پر معاشی ٹیم نے بریفنگ دی جبکہ دوسری جانے ملکی برامدات میں مل سلسل کمی کا سلسلہ جواری ہے جس کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نے اجلاس طلب کر لیا مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف کو مالی سال 2023-2024 کے بجٹ کی تیاریوں پر معاشی ٹیم نے بریفنگ دی ہے جبکہ دوسری جانے ملکی برامدات میں مل سلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نے اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں مطالقہ حکام کے ساتھ بڑے ایکسپورٹرز کو بھی مدو کیا گیا اجلاس میں وزیر خزانہ وزیر تجارت وزیر سنت و پیداوار ایف بی آر حکام اور دیگر مطالقہ آلہ حکام شرکت کریں گے حکام کا کہنا ہے کہ رمہ مالی سال کے دس ماہ میں برامدات میں گیارہ اشاریہ سات ایک پیصد کمی ہوئی اپریل میں سالانہ بنیاد پر برامدات چھبیس اشاریہ چھے اٹھ پیصد اور مہانہ بنیاد پر دس اشاریہ چار چھے پیصد کم ہوئی حکام کے مطابق جلائتہ اپریل تیس ارب سترہ کروڑ چالیس لاک ڈالر کی برامدات رہی جبکہ اپریل میں صرف دو ارب بارہ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی برامدات ہوئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حکومت فروری میں پاس ہونے والے منی بجٹ کو توسیح دینے پر غور کر رہی ہے اگر منی بجٹ وفاقی بجٹ میں ضم ہوا تو پانس سو دس ارب روپے کے ٹیکس آئید ہو جائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مالی سال دو ہزار تیس س دو ہزار چوبیس کے بجٹ کی اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکن اقدامات کیے جائیں غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے وسائل بروئی کار لائے جائیں شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی بروقت حکمت عملی سے یوریا خات کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں دو ماہ میں کئی سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس حاصل کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پینشن ریفارمز کو جلدہ جلد حتمی شکل دی جائے پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماد چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوئی جس میں تحریک انصاف نے جواب جمع کرا دیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماد چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوئی جس میں تحریک انصاف نے جواب چمع کرا دیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس کی سماد ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مونی وقتر پر مجتمع تین رکنی خصوصی بینچ نے سماد کی جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے دلائل دیئے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے دلائل سے قبل عدالت کو آگاہ کیا کہ تحریک انصاف سمیت کیس فریق کے جواب کی کاپی نہیں ملی تمام جوابات کا جائزہ لینے کے لیے موقع دیا جائے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی درخواست پر دلائل تو دیں آئندہ سماد پر کوئی نیا معاملہ اٹھانا ہو تو ضرور اٹھائیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس کاروائی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں ماضی میں حکومت بینچ پر اعتراض کرتی رہی ہے کبھی پل کورٹ کبھی چار تین کا نکتہ اٹھایا گیا جو باتیں آپ نے لکھ کر دی ہیں وہ پہلے کیوں نہیں کی گئیں کیا کسی اور ادارے نے اب الیکشن کمیشن کو یہ موقع اپنانے پر مجبور کیا ہے اسی زمن میں تحریک انصاف نے پنجاب الیکشن نظر سانی کیس میں جواب جمع کرا دیا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل مسترد کرنے کی استعداد کر دی اور کہا کہ نظر سانی اپیل میں الیکشن کمیشن نے نئے نکات اٹھائے ہیں جبکہ نظر سانی اپیل میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے الیکشن کمیشن نظر سانی اپیل میں نئے سیرے سے دلائل دینا چاہتا ہے چیف جسٹس نے رولنگ نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل مت کریں آئین نے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں اپیل کا حق نہیں دیا دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آئین میں واصف ہونا چاہیے تحریک انصاف نے اپنے موقع میں کہا ہے کہ آئین کے بغیر زمینی حقائق کو دیکھنے کی دلیل نظریہ ضرورت اور خطرناک ہے اور ایسی خطرناک دلیل ماضی میں آئین توڑنے کے لیے استعمال ہوئی عدالت ایسی دلیل کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر چکی ہے عدالت نے کیس کی سمادبت کی دوپہر سوہ بارہ بجے تک ملتوی کر دی قومی احتساب بیورو کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ منتقلی کے کیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے تفتیش مکمل کر لی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں قومی احتساب بیورو کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ منتقلی کے کیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے تفتیش مکمل کر لی نائب ذرائقہ کہنا ہے کہ نائب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو شاملے تفتیش کر لیا عمران خان سے انیس کروڑ پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی سے مطالق بیس سوالوں کے جواب طلب کیے گئے تفصیلات کے مطابق عمران خان نائب راول پینڈی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے جہاں ان سے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی پر جواب طلب کیا گیا نائب نے عمران خان سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خطو کتابت کے ریکارڈ سے مطالق سوالات بھی کیے اور انیس کروڑ پاؤنڈ کی فریزنگ آرڈرز کا ریکارڈ بھی طلب کیا دوسری جانب چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی دہشتگردی کے آٹھ مقدمات میں زمانت میں توصیح ہو گئی انصداد دہشتگردی کے عدالت میں جوڈیشل کامپلیکس ہنگامہ آرائی سمید دہشتگردی کے آٹھ مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سمات ہوئی جس میں جج راجہ جواد عباس کے روبرو عمران خان کے وکیل سلمان سبتر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جی آئی ٹی زمان پارک آئی اور شامل تختیش کیا ہمیں سیکیورٹی تھریٹ سے اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے ایک کیس میں ہدایت کی ایسا کچھ نہیں کہ ہم ان کیس اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے درانے سمات عمران خان روسترم پر آگئے انہوں نے کہا کہ پہلے قاتلانہ حملے کے بعد پھر جوڈیشل کامپلیکس میں قاتلانہ حملہ ہوا کل وزیر داخلہ کا بیان آیا کہ میری جان کو خطرہ ہے وزیر داخلہ میری مخالف پارٹی کا ہے وہ کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں خود کو خطرے میں ڈالتا ہوں علاوہ عزی احتساب عدالت نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں بوشرا بی بی کی بوری زمانت منظور کرتے ہوئے نیپ کو گرفتاری سے روک دیا احتساب عدالت نے بوشرا بی بی کی درخواست زمانت پر پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ لوگ پارٹی چھوڑ نہیں رہے چھوڑوائی جا رہی ہے عمران خان نے کہا کہ میں صرف کارکنان اور خواتین کے لئے پریشان ہوں جس طرح کارکنان اور خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے سابق وزیر آزم نے کہا کہ اس طرح کبھی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی پارٹیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے پی ڈی ایم کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نے کہا ہے کہ فوج کا ہر سپاہی اور افسر سیاسی تاثبات سے بالتر ہو کر فرائز کو مقدم رکھتا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نے کہا ہے کہ فوج کا ہر سپاہی اور افسر سیاسی تاثبات سے بالتر ہو کر فرائز کو مقدم رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز رابل پنڈی میں شہدہ اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اعزازات ہوئی تقریب میں بڑی تعداد میں پاک فوج کے سینئر افسران اور شہدہ کے اہل خانہ نے شرکت کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نے آپریشنز کے دوران بہادری اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ شہدہ کی فلس شناسی اور عظیم قربانیوں کے تفیل ہم ایک آزاد پیزہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں شہدہ کی قربانیاں اور غازیوں کے خدمات ہمارا قیمتی احساسہ اور سرمایہ افتخار ہیں جنرل سید آسم منیر زودیا کے افواج پاکستان کا ہر سپاہی اور افسر تمام علاقائی لسانی اور سیاسی تاثبات اور امتیازات سے بالتر ہو کر صرف اور صرف اپنے فرائز اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہوتی ہے ایک کیاون افسران کو ستارہ انتیاز بائیس افسران اور جوانوں کو تمغہ بسالت اور دو جوانوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج بطور ادارہ آبنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لوحکین کو ہمیشہ یاد پڑتا ہے اور ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے آرمی چیف نے حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبہ یادگاروں اور شہدہ کی حرمتوں پر ہم لوگوں انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نقابلے برداشت ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن پرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈ لائنز پرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نیٹیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان